ٹریفک اہلکار حیات خان نے ایم این اے مراد سعید کے والد کا چلان کیا تھا اور ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ ٹریفک اہلکار کو معتل کر دیا گیا ہے مراد سعید کی مداخلت پر ٹریفک اہلکار کو معتل کیا گیا ایسا کہنا ہے ذرائقہ مزید تفیلہ جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں خائد الرحمان خائد اب بیڑھ کیجئے گا یہ معاملہ ہے کیا جی بالکل تبدیلی خیبر پخشن خواہ میں آ چکی ہے اور جس طرح خیبر پشاور کیا کر بات کی جائے پشاور میں اس سے پہلے بھی کئی ممبران اسمبلی کو جو ٹریفک بارڈن ہیں وہ چالان دے چکی ہیں اور اسی طرح کوئی کوشش کی گئی سواد کے علاقے میں جب ایم این اے مراد سعید کے والد وہاں سے گزر رہے تھے تو وہاں پر قوانین کے خلاف وردی پر جو وہاں پر موجود ٹریفک بارڈن تھا حیات خان انہوں نے روکا اور انہیں چالان دی تاہم اس پر مراد سعید نے مداخلت کی اور اب یہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہے ہیں کہ جو حیات خان وہاں پر موجود وردن تھا اس کو موطل کر دیا گیا ہے تاہم اگر اس کی بات کی جائے تو اب لائد حاضر تو اس کو کر دیا گیا ہے لیکن جو تبدیلی کے باتیں یہاں پر کیے گئے ہیں اگر اس طرح کے وہاں پر مقامی افراد کا کہنا ہے کہ ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ یہاں پر تبدیلی آجا اور ٹریفک کے انکار جو ہیں وہ تمام جو لوگ قوانین کو توڑتے ہیں ان کے خلاف ایکشن لے لیکن جب مراد سعید کے بارد کے خلاف وہاں پر حیات خان نے ایکشن لیا تو اس کو موطل کر دیا گیا جی کے پی میں بات کی جاتی ہے تبدیلی کی لیکن جب تبدیلی کے دعوے دار ہی قوانین پر عمل درامت نہیں کریں گے تو حالات مختلف ہوں گے شکریہ خاید الرحمان آپ نے پریٹ کیا